موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئی شو سوالوں کا سفر میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے اسی بہترین حدیث کے ساتھ آئیے ہم آگاز کرتے ہیں ہمارے آج کے سفر کا اور ملتے ہیں ہمارے آج کے مسافر سے آج کی ہماری مسافر ہے سسٹر منتشاہ رزوی سلام علیکم سسٹر والیکم اسلام سسٹر اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیس میرا نام منتشاہ رزوی ہے اور میں سیونتھ سٹینڈر میں ہوں مجھے بک ریڈنگ پسند ہے ٹرائیلنگ پسند ہے اور کوکنگ پسند ہے ماشا اللہ اور سیونتھ سینڈر میں پڑھائی کر کر آگے جا کے آپ کیا بننا چاہیں گے میں پائلٹ بننا چاہوں گا پائلٹ بننا چاہیں گے چلو ویری نائس ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایسپیریشن ہے وہ ضرور پورا ہو اب یہ تو ہو گئی دنیاویل اب اس کے علاوہ دینیل کیسے حاصل کرتی ہے وہ میں بکس کے ذریعے اور مجلسوں کے ذریعے حاصل کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میں کلاسز بھی جاتی ہوں ماشا اللہ that is very nice اب ہم امید کرتے ہیں آپ کی یہ جو نولیج ہے آپ کا ساتھ دے اور آج کا ہمارا سفر آپ کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو اب شو کی فارمات سے تو واقف ہی ہوں گی تین لیول ہے اور ہر لیول میں ہے پات سوال جیسے جیسے لیولز آگے بڑھیں گے questions کی difficulty بڑھے گی پر آپ کی help کے لئے آپ کے پاس تین lifeline ہے 50-50 double freeze اور flip جب بھی آپ کو کوئی difficulty ہو تو آپ اپنی lifeline کا استعمال کر سکتے ہیں ready ہیں آپ all the best thank you آج کے اپیسوڈ کا پہلا سوال آپ کے لئے آپ کی کمیویٹر سکرین پر امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے a. سامرہ b. کازمین c. جنت المعال d. جنت البقی d. جنت البقی confident محفوظ کرلوں computer option d. جنت البقی کو محفوظ کری اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقی میں ہے بڑھتے ہیں second question کی طرف قرآن میں پہلے سورے کی آیتوں کی تعداد کتنی ہیں a. ساتھ b. آٹھ c. گیارہ یا پھر d. بارہ question سنتے ہی آپ نے سورہ ریٹ کرنا سٹارٹ کر ریا a. ساتھ confident آپ مجھے question پوچھ رہی ہے کیا آپ مجھے answer ہوتا رہی ہے a. ساتھ confident جی ہاں محفوظ کرلوں computer option a ساتھ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں آپ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا بڑھتے ہیں third question کی طرف یہ ایک gk question ہے if you are in bangaluru you are in which state of india a. اتر پردیش b. مدھیا پردیش c. کرناتکا a. یا پھر d. کارلا گیوگری پسند ہے سکول میں گیوگری کی پڑھائی کرتی ہو ہاں کرتی تو پھر بنگالور تو اس میں یہ تو ضرور آیا ہوگا نا سٹیٹس کے بارے میں پڑھائی ہوگی نا not sure پتہ نہیں اس بارے میں not sure کیا کرنا چاہیں گے آپ lifeline یا اس کا نا چاہوں گے lifeline کونسی lifeline کا استعمال کریں گے 50-50 50-50 50-50 کی ذریعے دو غلط جوابوں کو مٹا دیا جائے گا sure ہے آپ computer ہماری participant آپ کی lifeline 50-50 کا استعمال کرنا چاہتی ہے آپ دو غلط جوابوں کو مٹا دیجئے منتشاہ آپ کے دو غلط جوابوں کو مٹا دیا گیا ہے in which bangaluru is there محفوظ کریں گے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں option d حضرت دعود علیہ السلام اس کا بلکل صحیح جواب ہے آسمانی کتاب جو زبور ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام پہ نازل لیے گا اس کے علاوہ دوسری بھی آسمانی کتابیں ہیں کونسی ہے توریت زبور انجیل قرآن مجید وہ کون سے کون سے نبی پہ نازل لیے گا توریت حضرت موسیٰ پہ انجیل حضرت عیسیٰ پہ اور زبور حضرت دعود علیہ السلام اور قرآن قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے very nice اس کے ساتھ یہ 5th question بھی ایک ہو گیا نا add-on بڑھتے ہیں اس level کے آخری سوال کی طرف ان میں سے کس بی بی کو پیغمبر نے خود دفن کیا اور اپنے پیراہن کا کفن دیا a. جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ b. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ option c. جناب آمینہ بنت وحب یا پھر option d. ان میں سے کوئی نہیں d. ان میں سے کوئی نہیں confident جی ہاں شور ہے آپ کیونکہ جناب ختیجہ کو انہوں نے اپنا پیراہن دیا تھا اور دفن کیا تھا confuse لگ رہے ہیں اس کے لئے اوکے so ان میں سے کس بی بی کو پیغمبر نے خود دفن کیا اور اپنے پیراہن کا کفن دیا a. جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ b. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ c. جناب آمینہ بنت وحب سلام اللہ علیہ یا پھر d. ان میں سے کوئی نہیں یہ جناب فاطمہ بنت اصد شور ہے آپ پہلے آپ نے کہا ان میں سے کوئی نہیں اب آپ کہہ رہی ہیں جناب فاطمہ بنت اصد کیا سوچ کے آپ نے اپنا آنسر چینج کیا جناب آمینہ بنت وحب اوکے سر اب آپ اے سے ٹی پہ آنا چاہتی ہے آپ نے کچھ پڑا ہے اس بارے میں کہیں پہ سنا ہے سنا تو یہ ہی تھا کہ جناب ختیجہ کو انہوں نے اپنا پیرہن دیا تھا جناب آمینہ ان کی مدر ہے فاطمہ بنت اصد تو حضرت ابو طالب کی وائف ہے ہاں امام علی کی ممی ہے امام علی کی ممی ہے آمینہ بنت وحب سلام اللہ حلیہ اوکے ابھی بھی آپ کنفیوز لگ رہی ہیں اگر آپ کنفیوز ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ کی لائف لائن ابھی بھی موجود ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹ آنسر دے دیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے اور لائف لائن ہی رہ جاتی ہے اور ان کا شو یعنی ان کا سفر ہمارے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈبل فریز یوز کرنا چاہوں گی میں آپ ڈبل فریز کا استعمال کرنا چاہیں گے جی ہاں کمپیوٹر ہماری پارٹیسپینٹ آپ کی لائف لائن ڈبل فریز کا استعمال کرنا چاہتی ہے ڈبل فریز کے ذریعے آپ کون سے دو آپشن کو ایک ساتھ محفوظ کرنا چاہیں گے ا جناب فاطمہ بنت اصد اور د ان میں سے کوئی نہیں اور د ان میں سے کوئی نہیں کمپیوٹر آپشن اے اور آپشن ڈی کو محفوظ کریے اب آپ کی آپشن اے اور ڈی تو محفوظ ہو گئے ہم چیک کر لیتے ہیں ان میں سے کونسا جواب صحیح ہے یا پھر دونوں ہی غلط ہے کونسا آپشن پہلے چیک کریں گے اے یا ڈی کمپیوٹر آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے نہیں آپشن ڈ ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کیا اس کا آنسر اپشن اے جناب فاطمہ بنت اصد ہے یس اس کا آنسر اے جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہہہ کو دیا جب جناب علیہ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ نہ کہو کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے بلکہ کہو کہ میری بھی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے یعنی رسولِ خدا جنابِ فاطمہ بنتی آسد کو اپنی بھی والدہ جیسے سمجھتے تھے اوکے اب یاد رہے گا آپ کو جی ہاں انشاءاللہ کسی کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول ون مکمل کر لیا ہے دو لائف لائن کے استعمال کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیا لگتا ہے لیول ٹو کیسا جائے گا ٹھیک جائے گا ایزی ہوگا تھوڑا سا ڈیفکل بھی ہوگا تھوڑا ڈیفکل ہوگا بڑ آپ کے پاس ایک لائف لائن ابھی بھی باقی ہے اور باقی اس کے علاوہ جو آپ کی نولیج ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی لیول ٹو شروع کرنے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ ہے سسٹر منتشاہ رزوی جنہوں نے ہمارا لیول بان مکمل کر لیا ہے دو لائف لائن کے استعمال کے ساتھ اب ہم شروع کریں گے ان کے ساتھ لیول ٹو منتشاہ ریڈی ہے آپ جی ہاں لیول ٹو کا پہلا سوال آپ کے لئے آپ کی کمپیٹر سکرین پر یہ ایک ویجول کوئیشن ہے آپ کو ایک ایمیج دکھائی جا رہی ہے آپ کو یہ ایمیج دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے جو ایمیج دیکھی اس کے حساب سے آپ کے چار اوپشن ہے یعنی وہ کس چیز کی ایمیج ہے آپ کو یہ بتانا ہے آپ کا اوپشن ا ہے رکو اوپشن ب سچدہ اوپشن سی قیام یا پھر اوپشن دی تشہد اوپشن اے رکو محفوظ کرلو کمپیٹر اوپشن اے رکو کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے آنہی اوپشن اے رکو اس کا بلکل صحیح جواب ہے جو پوزیشن ہے نماز کی وہ رکو کی پوزیشن ہے بڑھتے ہیں سیونتھ قویشن کی طرف ان میں سے کون بی 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 بیت المقدس میں رہتی تھی جن کے لیے جنتی کھانا آتا تھا اے جناب آسیہ すلام اللہ علیہ staff آپشن بی جناب سارا سلام اللہ علیہ governor آپشن سی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہAh یا پھر آپشن ڈی جناب مریم سلام اللہ علیہabile کمپیٹر آپشن ڈ، جناب مریم سلام اللہ علیہآ کمپیٹر آپشن ڈ جناب مریم سلام اللہ علیہآ محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں آپشن ڈجناب مریم سلام اللہ علیہآ اس کا بلکل صحیح جواب ہے program نبی مریم کو ان کے والد نے نظر کر دیا تھا مسجد کے لیے اور وہ مسجد میں رہتی تھی ویتو المقدس میں رہتی تھی اور ان کی جو دیکھ بھال تھی وہ جناب ازکریہ کرتے تھے اور انہیں جنت سے کھانے آتے تھے اور ایسے کھانے بھی جو رہتے تھے وہ سمر کے جو فروٹس ہیں وہ ونٹر میں آتے تھے ونٹر کے فروٹس سمر میں آتے تھے بڑھتے ہیں ایتھ قویشن کی طرف کس نبی کی دعا سے پہاڑ سے ایک اوٹنی برامد ہوئی اے حضرت ادریز علیہ السلام بی حضرت الیاس علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی حضرت سالیہ علیہ السلام آپشن ڈی حضرت سالیہ علیہ السلام قویشن سنتے ہی آپ کا چہرے پر ایک سمائل آ گئی تھی اور آپ کو آنسر پتا تھا وہ اسچوری میں تھا نا کہ انہوں نے دعا کی تھی تو پہاڑ سے اوٹتی نکلی تھی دعا کی تھی اور پہاڑ سے اوٹنی نکلی تھی اپنی بچے کے ساتھ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ صحیح جواب ہے یا نہیں کمپیٹر اوپشن ڈی حضرت سالیہ علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں اوپشن ڈی حضرت سالیہ علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے اسی کے ساتھ آپ نے ہمارے 8 قویشن کمپلیٹ کر لیا ہے اس لیول کو کمپلیٹ ہونے کے لیے میں صرف دو قویشن باقی ہیں بڑھتے ہیں نائنٹھ قویشن کی طرف یہ ایک آوڈیو قویشن ہے آپ کو ایک آوڈیو سنایا جائے گا آپ کو دھیان سے اس آوڈیو کو سننا ہے اور بتانا ہے کہ وہ کس سورے کی آیت ہے کمپلیٹر پلیز پلید آپ کے چار اوپشنز ہیں اوپشن اے سورے الک اوپشن بی سورے قدر اوپشن سی سورے بینا یا پھر اوپشن دی سورے زلزال اوپشن اے سورے الک کانفیڈنٹ جی ہاں محفوظ کرلوں کمپلیٹر اوپشن اے سورے الک کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے نہیں اوپشن اے سورے الک اس کا بلکل صحیح جواب ہے یہ سورے الک کی ہی آیت ہے بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری سوال کی طرف کون سے نبی زبور کو اتنی اچھی آواز میں پڑھتے تھے کہ اس کی مثال دی جانے لگی اے جناب یایہ علیہ السلام بی جناب زکریہ علیہ السلام سی جناب دعود علیہ السلام یا پھر ڈ جناب یاکوب علیہ السلام سی جناب دعود علیہ السلام کونفیٹنٹ جی ہاں محفوظ کرلوں ہاں شور نہیں لگ رہی آپ شور ہے ہاں شور شور ہاں کمپیٹر اوپشن سی جناب دعود علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے ہی صحیح جواب ہے یا نہیں اوپشن سی جناب دعود علیہ السلام اس کا بلکل صحیح جواب ہے اسی کے ساتھ آپ نے ہمارا لیول ٹو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ کی ایک لائف لائن بھی بچی ہوئی ہے اب ہم شروع کریں گے آپ کے ساتھ ہمارا لیول ٹری اوکے اور اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک ناظرین کہیں مجھ جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہے سسٹر منتشاہ رزوی جنہوں نے ہمارا لیول ٹو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور ان کی ایک لائف لائن بھی بچی ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا وہ ہمارا لیول ٹری بھی کمپلیٹ کر پاتی ہے یا نہیں سسٹر ریڈی ہے آپ جی ہاں تھوڑے ڈیفکل ہوں گے قویشن بڈا ایم شور جس طرح سے آپ آنسز دے رہی تھی سوچ سمجھ کر لیول بان اور لیول ٹو میں ویسے ہی سوچ سمجھ کے آپ جواب دیں گی ابھی بھی اور انشاءاللہ لیول ٹری بھی کمپلیٹ کر لیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ سو آل دی بیس فور لیول ٹری لیول ٹری کا پہلا سوال آپ کے لئے آپ کی کمپلیٹر سکرین پر امام علیہ علیہ السلام نے اپنے کس گورنر کو ایک مشہور احد نامہ لکھا جس میں ایک نصیت یہ بھی ہے کہ ڈرپوک سے مشورہ نہ کرنا اے جناب مالک اشتر بی جناب ابوزر سی جناب سلمان یا پھر دی جناب میسم کچھ پڑھا ہے اس بارے میں کچھ سنا ہے نہیں نہیں کیا لگتا ہے کیا آنسر ہوگا اے مالک اشتر اے مالک اشتر کانفیڈنٹ جی ہاں محفوز کرلوں کمپیٹر اپشن اے جناب مالک اشتر کو محفوز کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں اپشن اے جناب مالک اشتر اس کا بلکل صحیح جواب ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کانفیڈنس بڑھ گیا اب لگتا ہے نا کہ لیول 3 بھی ایزیلی پار ہو جائے گا الہی آمی انشاءاللہ یہ کس نے کہا کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں رہے گا اے ابو لہب بی ابو سفیان سی ابو جہل یا پھر دی ابو جران اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پڑا ہے کیا لگتا ہے کیا ہوگا آنسر بی ابو سفیان بی ابو سفیان آپ 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 کیا آپ آپ شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہے ابو لہب ابو سفیان ابو جہل یا پھر ابو جران آپ میں آپ ایسی آپ lifeline 50-50 اور double freeze آپ نے use کر لیا ہے ابھی آپ کے پاس صرف flip بچی ہوئی ہے آپ flip کا استعمال کرنا چاہیں گے computer flip کے ذریعے اس question کو بدل دیجئے اب flip کے ذریعے یہ question بدل دیا جائے گا پھر بھی اگر آپ ایک جواب دیتی تو وہ کیا ہوتا ابو لہب computer option A ابو لہب کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں منتشاہ اگر آپ option A ابو لہب choose کرتی تو آپ کے ساتھ ہمارا سفر تو complete ہو جاتا یہ بالکل گلت جواب ہے اس کا صحیح جواب ہے option B ابو سفیان اب تھوڑے ایسا لگ رہا ہے کہ ابو سفیان بھی بولنے والی تھی اس کے لئے sad feel ہو رہا ہے کوئی بات نہیں تو lifeline نے کہیں نہ کہیں تو بچا لیا اب دیکھتے ہیں flip کیا ہوا question آپ کے لئے کیا ہے کس سورہ کے مطابق زلکرنین علیہ السلام نے یاجوز اور ماجوج کے فساد کو روکھنے کے لئے لوہے اور تامے کی جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کون سے سورے میں ہے یاجوز اور ماجوج کے فساد کو روکھنے کے لئے لوہے اور تامے کی جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کون سے سورے میں ہے یہ واقعے کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو نہیں سنا ہے کچھ بھی نہیں واقعے جانتے ہوں پر سورہ میں ہے وہ نہیں پتا کیا جانتے ہو اس واقعے میں یہ جو یاجوز ماجوج تھے وہ آس پاس کے شہروں میں فساد برپا کرتے تھے اور لوگوں کو مارتے تھے تو پھر اسی کے لئے جناب زلکرنین کو بلوایا گیا تھا اور انہوں نے دیوار کھڑی کی تھی کہ جس کے باہر لوگ آ نہیں سکتے وہ لوگ ابھی تک وہیں پہ ہیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح وضاعت کی ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ کونسی سورہ میں ہے سورے کہف سورے کہف سورے کہف اب تو آپ کے پاس لائف لائن بھی نہیں ہے کتنہ پہسن شہر ہے آپ ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ باقی کا ففٹی پرسنٹ کس کے لئے ہے سورے کہف اور سورے انکہبوت میں تھوڑے سے کنفیوز ہوں بہت آنسر د آپ آنسر د سلیکٹ کرنا چاہیں گے محفوظ کر لو آپشن د یا پھر آپشن بی کونسا محفوظ کرنا چاہیں گے آپ آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد تین پیشن اور آپ لیول 3 بھی مکمل کر لیں گے من چاہتی ہو کہ آپ سو سمجھ کے سکونسا جواب دیجے آپ کو یاد نہیں ہے ٹھیک ہے بھ lp آپ کو واقعہ پتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون سے سورے میں ہے سورے انکبوت سورے انکبوت ترانسلیشن پڑھا ہے آپ نے سورے انکبوت کا کبھی مکڑی سورے انکبوت کا میننگ انکبوت یعنی مکڑی کہف یعنی گار سجدہ سورے سجدہ میں واجب سجدہ ہے یہ تینوں سورہ تو ایک کے سوئے پارے میں ہے میں دیلی پڑھتی ہوں لکمان بھی اسی میں ہے سورے لکمان اب گھر جا کے صرف سورے مت پڑھنا اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھنا جب ٹرانسلیشن پڑھو گی تو یہ چیزیں بھی آپ کو پتا چل جائے گی سورے کہف سورے کہف select کر لو سورے لکمان نہیں لگ رہے آپ کو آپ سورے سجدہ میں کنفیوز تھی سورے انکبوت سورے کہف سورے لکمان کیوں نہیں اس کو کیوں eliminate کر دیا کیا سوچ کے آپ نے اس کو eliminate کر کے رکھا ہوا ہے سورے لکمان تو حضرت لکمان سے related ہو سکتی ہے اور وہ تو میں پہتی بھی ہوں پر مجھے نہیں لگتا مجھے یہ سورے کہف میں لگ رہا ہے ڈاؤٹ سیادہ در اسی میں لگتا ہے سورے کہف سورے کہف سورے کہف سورے لکمان کر دیجئے سورے کہف کروں گی سورے لکمان سورے کہف کروں گی سورے لکمان سورے لکمان سورے لکمان کمپیٹر اپشن دی سورے کہف کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں منتشاہ آپ نے بہت ڈرتے ہوئے بہت سو سمجھ کے گیس وک کر کے آنسر دیا دی سورے کہف جو کہ بلکل صحیح جواب ہے بہت زیادہ تو آپ کا گیس وک کام کر گیا آپ کا دل سورے کہف پر ہی اٹکا ہوا تھا آپ سوچ رہی تھی سورے انکبوز سورے لکمان پر پھر آپ گھوم پھر سورے کہف پہ ہی آگے اکثر میں اسے ڈیلی رسائٹ کرتی ہوں پر اس میں یہ سب ورڈ یہ یاجو جما جوالا ورڈ بھی کبھی ویسے میں کو تھوڑے بہت سینٹنس بھی سمجھ میں آتے ہیں ہاں تو یہ آپ کا جو ڈیلی رسائٹ کرنا تھا اس سورے کو اسی نے آپ کو بچایا ہے وہی آپ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی اور کہیں نہ کہیں اسی نے آپ کی ہیلپ کیا ہاں چلیے ماشاءاللہ that is very nice اسی کے ساتھ آپ نے 12th question complete کر لیا ہے اب 3 سوال اور مجھے امید ہے کہ یہ 3 سوال بھی آپ ضرور پورے کریں گی اس سیزن کی ہماری وینر ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھتے ہیں 13th question کے نرح زو نواز نے جب نسارہ نجران کے قتلیں آم کیا تو روم کے بادشاہ نے کس کے ذریعے انتقام لیا option A اریات option B دوم option C نجاشی یا پھر option D ان میں سے کوئی نہیں C نجاشی C نجاشی کیا لگتا ہے کتن پرسن شور ہو 0% 50% only 50% C نجاشی محفوظ کر لو پچھلی بار تو آپ کا گیس وقت صحیح نکلاتا سورے کے حف کے لئے محفوظ کر لیجئے computer option C نجاشی کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں option C نجاشی اس کا بلکل صحیح جواب ہے یہ اصل میں میں نے سنا ہے کئی نہ کئی لگی رہا تھا مجھے نجران نجاشی نسارہ تھوڑا میں نے guess کری لیا guess کری لیا چلیے آپ کا guess وقت بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے بڑھتے ہیں 14th question کی طرف ڈر لگ رہا ہے question 14 آپ کے لئے آپ کی computer screen پر یزید کی زوجہ ہند کے والد کا کیا نام تھا اے عبداللہ ابن آمیر بی یاز بین ویل سی ویل ابن حارت یا پھر ڈ ان میں سے کوئی نہیں ہوں پڑا ہے سنا ہے کچھ اس بارے میں ہند کے باتوں میں سنا ہے پر اس کے ڈیڈی کا نام نہیں پتا اس کے ڈیڈی کا نام نہیں پتا مجھے کہیں نہ کہیں آپ کی memory میں کچھ نہ کچھ store ہوگا اور وہ گیس وقت میں آپ کا ساتھ دے گا دو question کے ذریعے مجھے تو یہ یقین ہو گیا ہے ویل بن حارت ویل بن حارت ویل بن حارت option C ویل بن حارت ہاں option C ویل بن حارت محفوظ کرلو محفوظ کرلیجئے computer option C ویل ابن حارت کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے مانتشاہ آپ نے دو questions میں صحیح guess کیا بٹ اس بار آپ کا guesswork غلط ہو گیا option C ویل بن حارت اس کا صحیح جواب نہیں ہے اس کا صحیح جواب ہے option A عبداللہ بن عامر بٹ very well played آپ پڑھائی کر رہی ہیں پھر بھی آپ ہمارے show کے 14th question تک پہنچی which is a big achievement مجھے امید ہے کہ آپ باہر جا کر اور knowledge حاصل کریں گی اور انشاءاللہ ہمارے آگے کی seasons میں پھر سے participate کریں گے انشاءاللہ لیکن آپ ملے جائیں گے کیونکہ آپ ہمارے لیول 3 کے 14th question پر آؤٹ ہو گئی ہیں اس لئے آپ ہمارے show کے لیول 2 کی انامی رکھ ملے جائیں گی جو کی ہے ڈھائی ہزار روپے ناظرین اسی کے ساتھ آج کا سفر یہی پر مکمل ہوتا ہے ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹریسٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئے آپ دیکھتے رہیے چینل ون خدا حافظ